بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سناؤں گا اس سے پہلے میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے زیادہ سے زیادہ شہد کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے چار سو دینار لے کر ایک تھیالی میں ڈالے اور غلام سے کہا یہ حضرت ابو عبیدہ کے پاس لے جاؤ اور انہیں دینے کے بعد گھر میں تھوڑی دیر کے لیے کسی کام میں مشکول ہو جانا اور دیکھنا کہ وہ ان دیناروں کا کیا کرتے ہیں وہ غلام اس تھیالی کو ان کے پاس لے گیا اور ان سے عرض کی کہ امیر المومنی نے آپ کے لیے بیجے ہیں آپ یہ دینار اپنی ضرورت میں خرج کر لیں حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا اللہ تعالی انہیں اس کا صلح عطا فرمائے اور ان پر رحم فرمائے پھر وہ اے باندی ادھر آو یہ فرمایا انہوں نے یہ سات دینار فلان کے پاس لے جاؤ یہ پانچ دینار فلان کے پاس اور یہ پانچ دینار فلان کے پاس لے جاؤ اسی طرح انہوں نے سارے دینار ختم کر دیئے اس غلام نے واپس آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری بات بتائی حضرت عمر نے اتنی ہی دینار حضرت عمر نے اتنے ہی دینار تیار کر کے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رکھے ہوئے تھے تو حضرت عمر نے اس غلام سے فرمایا یہ دینار حضرت معاز کے پاس لے جاؤ اور انہیں دینے کے بعد گھر میں کسی کام میں مشغول ہو جانا اور دیکھنا کہ وہ ان دیناروں کا کیا کرتے ہیں وہ غلام دینار لے کر حضرت معاز کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دینار اپنی ضرورت میں خرج کر لیں حضرت معاز نے فرمایا اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے اور انہیں ان کا صلح عطا فرمائے پھر فرمایا اے باندی ادھر آؤ فلان کے گھر میں اتنے لے جاؤ فلان کے گھر میں اتنے اور فلان کے گھر میں اتنے لے جاؤ اتنے میں ان کی بیوی آگئی اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم بھی مسکین ہیں ہمیں بھی کچھ دیں تھیالی میں صرف دو دینار بچے ہوئے تھے حضرت معاز نے وہ دینار ان کے طرف لڑکاتے ہوئے غلام نے واپس آ کر حضرت معاز کی تقسیم کا سارا قصہ سنایا اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور دوسروں پر سارا مال خرج کرنے والے ہیں یہ سب ایک جیسے مزاج کے ہیں کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے دیکھیں کہ حضرت معاز کے پاس صرف دو دینار بچے تھے اور صرف وہ دو دینار اپنی بیوی کو دیئے باقی سارے کے سارے تقسیم کر دیئے ہیں ہمیں صحابہ اکرام کے رستے پر چلنا چاہیے ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ